یوسف علیہ السلام نے تفسیر قرطبی میں ہے ایک دن زلیخہ سے کہا کہ پہلے تو میرے بیچے دوڑتی تھی اور دروازے بند کرتی تھی اور کمیسے پھاڑتی تھی اب میں بیٹھا رہتا ہوں اور آپ کو فرصت ہی نہیں ہوتی یہ کیا معاملہ ہے 32 مفسیرین نے مانا آئے کہ شادی ہو چکی ہے اور اولاد بھی ہوئی ہے دو بیٹیاں اور ایک بیٹا ایک بیٹے کا نام افرافیم ہے اور بیٹی کا نام میشا ہے اور دوسری کا رحمت ہے اور وہ رحمت جو ہے یہ پھر ایوب علیہ السلام کی اہلیہ ہے ایوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے داماد ہیں تفصیلی باتیں صورتی صرف میں ہوگی صرف ایک مثال دیتا ہوں تو ذلخن نے یوسف علیہ السلام کو کہا کہ حضرت پہلے خدا کی محبت حاصل نہیں تو اس لئے پاگل پنگ تھی اور جنود چل رہا تھا حضرت والا کے اتباع اور حضرت والا کی مہربانی سے جو خدا کی محبت نصیب ہوئی تو ابھی اور چیزوں کی محبت نکل گئی شاعر نے اس لئے کہا ہے محبت جو اس کی آتا ہو گئی یہ دنیا بجنت نماؤ ہو گئی اللہ تعالیٰ کی محبت کے لئے دعا بھی کریں خدا کی حمد و سنا بھی بجا لائے اور وہ عامال اور افعال کریں جو خدای محبت کے باعث ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحب بگو پیغمبر کے اتباع سے اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے اسی آیت کی تفسیر میں مدارک میں ہے جس نے اللہ یا رسول کی محبت کا دعا کیا اور سنت کے خلاف کریں وہ بہت بڑا جھوٹا ہے اور قرآن اس کو جھوٹا گیا رہا ہے فاتبعونی یحب بگو محبت کس کو کہتے ہیں تفسیر راضی میں اس کے زیل ملکہ المحبت یز زیادہ فی الخیر خیر کی توفیق بڑھ جاتی ہے آپ نے جو کہا زیاد بن حار سب ہی میرے محبوب تھے اس کا بیٹا عسامہ بھی میرے محبوب تھے کیا مطلب تھا اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے ان کو خیر کی توفیق عطا فرمائے مجھے فلان عالم سے عشق محبت ہے یعنی ان کے ارشاد ان کے اتباع ان کی سنت اور ان کی صحبت سے مجھے آسانی ہوگی یہ محبت اور محبت کے اوتا لا الہ الا اللہ